مجھے نہیں رہتا کہ میں ایک زمانے میں جب ہسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا تو پاپولیریٹی گراف بڑا ایک دم نیچے چلا گیا وہاں بڑا پریشان ہو گیا لوگوں نے میرے سے پوچھنا شروع کر دیا بڑا تم کہتے تھے ہسپتال بناوں گا وہ کدھر گیا تو عجیب انزائیٹی مجھے نہیں پتا تھا اس وقت انزائیٹی کیا ہوتی ہے نام سنا ہوا تھا لیکن پہلے دفعہ انزائیٹی اٹیک ہوا ہسپٹل میں چلا گیا میں اور مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ انزائیٹی اٹیک تھا بڑا ہی خطرناک میں بیان نہیں کر سکتا کیا تھا اور مجھے کوئی سمجھ نہ آئے خیر انہوں نے کہا کہ کسی سائیکولوجس کے پاس جاؤ سائیکیٹس کے پاس سائیکولوجس کے پاس گیا اس نے بڑی ایکسسائز بتایا اس نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے اس نے پوری ہسٹریلی میں نے ہسپتال کا بنایا بتایا اس کو اس نے کہا یہ تم کتے سال میں بنانا چاہتا میں نے کہا جی دو میں اس نے کہا تم چار سال میں بناو اس نے ذہنی طور میں مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کی کوئی خاص فرق نہ پڑا سائیکیٹسٹ کے پاس گیا اس نے مجھے ٹرپٹینال لکھ کے دی مجھے تقریبا پاگلپن ٹائپ میڈیسن ہوتی ہے وہ میں نے کھانی شروع کر دی جب میں وہ کھاتا تھا تو دماغ میرا بلکل سو جاتا تھا بلکل صد بود ختم ہو جاتی تھی بڑا پریشان خیر انہی دنوں میں مجھے کسی نے پروفیسر صاحب اللہ ان کو زندگی دے کسی ان کا نمبر دیا اور اس نے کہا کہ اب اپنا بس نام بتا دینا اور یہ نہ بتانا کہ تم کون سے عبرار ہو بس تم کہہ دینا جی کہ عبرار بول رہا ہوں پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے تو میں نے ایسا ہی کیا جب میں نے نام بتایا تو مجھے میرے بارے میں وہ کچھ پتا چلنا شروع ہو گیا ان میں سے کچھ تو مجھے پتا تھا کچھ جو نہیں پتا تھا تو تجب بھی ہوا پھر میں نے کہا جی اب یہ میرا مسئلہ ہے تو مجھے تسبیحات مل گئی آپ یقین کریں گے وہ تسبیحات جب میں کرتا تھا تو مجھے انیشیلی تو وہ ٹرپٹینول والا اثر ہوتا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اتنا فریش ہو جاتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوا پھر میں کہوں کہ شروع شروع میں شک ہوتا ہے نا انسان ایک دم سے بلیو نہیں کرتا نہیں نہیں ہے ٹرپٹینول خادیس ہی ہے اوہ دہ یہ سرے وہ پھر میں نے ایک دفعہ در کے تھوڑی چھوڑ کے دیکھی تو پھر اس سے فائدہ ہوا پھر وہی ٹرپٹینول پھر میں نے ڈاکٹر نے کہا تھا چھوڑنی نہیں ہے ٹپر آف کرنی ہے آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے جب میں نے دو تین دفعہ ازمایا تو وہ تو بلکل معاملہ ہی میں نے وہ بلکل چھوڑی اس سے ایک دم سے اور پھر تسبیحات اور پھر میں نے تسبیحات پہ بھی تھوڑا سا شک کیا معذرت کے ساتھ چھوڑ کے دیکھیں تھوڑی سی کہ چھوڑ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے یقین کریں کہ جب میں چھوڑتا تھا پھر ایک دم سے میری انزائٹی والی فیلنگز ہوتی تھی اور خیر میں نے وہ پھر الحمدللہ کر کے شروع کیا اور وہ دن جائے اور آج کا آئے الحمدللہ ایک دفعہ اگر مجھے وہ فیلنگز ہوئی ہو دوبارہ اور اس کے بعد میں نے پھر صاحب سے اجازت لی چونکہ میں پوری دنیا میں کانسٹ کرنے جاتا تھا میں جگہ جگہ بانٹی ہے اللہ کا نام لے کے جہاں بھی جاتا تھا میں لوگوں کو مجھے کہتے تھے پریشان ہے نین نہیں آتی بڑے بڑے نام حکومتی لیول پہ میں لینا چاہتا ان لوگوں کو میں نے تسبیحات وہ والی دین اور اس کا ایسا کمال اثر ہوا کہ وہ لوگ سارے کے سارے ملعب اور پھر مجھے لازمی فون آتا تھا کہ یار وہ تو کمال ہو گیا ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں ہم فلان کو دے سکتے ہیں میں چھوٹا مٹا پیر بن گیا تھا یقین کریں اتنی تسبیح میں نے اور میں نے کہا یار بہا سنو یہ اصل بزرگ وہ ہیں جن سے یہ ہر نام کے حساب سے فرق ہوتی ہے لیکن میرے کل تو جیڑا نسخہ ہے میں سب وہ ہی پڑھانا ہونے ہیں تو میں نے وہ پکڑایا سب کو ایسے لوگ پیدا کرتا رہے اور یہ میں نے سنے صدیوں میں ہوتے ہیں اللہ اللہ سب سے پہلے پر فیسر صاحب کو اتنی پانچ سو ہزار سال لمبی عمر اطاف فرمائے اور ہمارے سروں پر سلامت رکھیں ابرار ویسے آپ کے بڑے پیر بننے کی گنجائش موجود ہے انشاءاللہ سب جاغ لگے گی تے بڑھن گے انشاءاللہ سوال لگے شکریہ سوال لگے انشاءاللہ سوال جیڑا جیڑا سوال موسیقی